لانے کے لیے حل چل ضروری ہے مگر اتنی بھی حل چل نہ ہو کہ کچھ بہتر ہوا وہاں تو اس کو حل چل کر کے ہم برباد کر دیں شاہد صاحب یہ بتائیے گا یہ بہانے بازی پھر سے شروع ہو گئے بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا اور بڑا سٹرانگلی اس پر کام ہو رہا ہے تو یہ کیا پریشانی کی بات ہے انڈیا کے بغیر پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو پیسے لگائے گا انڈیا میڈیا نے اگلے بار اس پاکستان میں شیڈول چیمپنز ٹرافی کی طرف توپوں کا روخ سیدہ کر لیا انڈیا میڈیا کا کہنا ہے ایونٹ ہائیبرٹ موٹل پر ہوگا بھارتی ٹیم عرب امراض یہاں سے رنکہ میں کھیلے گی آپ کو یاد کر دیں شہریار صاحب آئے تھے جب تو وہ انڈیا کی ٹیم کو لے کے آئے آیا پر وہ کس نے لے گیا ہے کہ انہوں ڈیپلومیسی کی انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے تو یہ چلتا رہے گا ان کا پروپاگینڈا بڑھتا رہے گا لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم بھی ورلڈ کپ میں گئے تھے اور اسی کنڈیشن پر گئے تھے کہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے یہ ایشیا کپ بغیرہ میں سمجھ میں آتا تھا بٹ اب ایسا نہیں ہوگا تو یہ فینس کے لیے جو ہے اس پر ہوف فل رہے نا کہ اسی پلان پر چلیں گے پاکستان میں ہی پوری چیمپئنس ٹرافی ہوگی چیمپئنڈ ٹرافی ہے وہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت ہوگی جیسے ایشیا کپ نہیں ہوا تھا ویسے ہی پی سی بی کی جانت سے شاید دمکیاں بھی آئیں گی لیکن حقیقت آپ کو میں بتاؤں نا کہ یہی سارا کچھ جب ایشیا کپ ہو رہا تھا نا تب یہی سارا کچھ ہو رہا تھا انٹر میڈیا کے ایک ہلکے کا کہنا ہے کہ کئی پلیئرز پاکستان میں جا کر کھیلنا ہی نہیں جاتے ایشیا کپ پہ کیا ہونا چاہیے تھا کم از کم ہمارا یہ مطالبہ تو وہ مانتے کہ ایشیا کپ پاکستان میں آ کر ایک دو انڈیا میچز کھیل جاتے ہیں اگر ہم نے اتنا بڑا ان کو فیور دیا تھا ایسی سی میں مگر انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر ہم نے ایک نیا ان کو ایک نئی چیز ان کو پکڑا دی ان کے ہاتھ میں کہ جی اب ہائیبرڈ مارڈل کے تحت آپ سر لینکا میں کھیلیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے ہائیبرڈ مارڈل دے دیا آئے دن ایسی چیزیں نگلتی رہتی ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو گیا ادھر کچھ ہو گیا ادھر کچھ ہو گیا لیکن اس کے جب پاکستان کی حکومت مانگتی ہے اس کی ثبوت تو اس نے کوئی ڈوزیر یا کوئی ایسی پروپر چیز نہیں ملتی پاکستان کو پاکستان تو خود ٹیررزم کا شکار ہوا ہے لاکھوں لوگ پاکستان میں ٹیررزم کا شکار ہوا ہے پاکستان میں تو ٹیررزم کو بھکتا ہے پوری دنیا کے لیے بھکتا ہے پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہے بلکل غلط بات ہے اور اس کو ایڈریرز کریں بیٹھیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کے اس بڑے ٹورنمنٹ میں حصہ نہیں لے گی ایسے میں یہ ٹورنمنٹ ایک بار پھر سے ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہو سکتا ہے چونکہ اس بات کی سنبھاؤنا بہت کم ہے کہ بھارتی ای ٹیم چیمپین ٹرافی کھلنے کے لیے پاکستان جائے گی جو پھروری سے مارچ تک پاکستان میں آوزیت ہونا ہے پاکستان نے آئی سی سی کو ڈراپٹ شیڈول ساوب دیا ہے جس میں بھارت کے سب ہی میچ لاہور میں کھیلے جانے ہیں لیکن ابھی تک بی سی سی آئی کی اور سے بھارت کی یاترہ کے بارے میں کوئی بھی آدھکارک پشت نہیں کی گئی ہے دیکھتے ہیں اس پر میڈیا اور لوگوں نے کیا کہا اور ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں اور اگر انڈیا یہاں آکے نہیں کھیلتا تو یا تو انڈیا نہ کھیلے یا ہم نہیں کھیلے گی ہم بھی تو جھگ گئے یہی تو پرابلم ہے کہ جب آپ کی بار بار چینجنگ ہوتی رہے گی آپ کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی سسٹم کے اندر آپ کی انکمپیٹنسی نہیں ہوگی آپ ہر دوسرے سال آٹھ سال کے بعد آپ چیئرمنٹ چینج کر دیں گے آپ کا کوئی وینری بورڈ نہیں ہوگا آپ کا گورننگ بورڈ فنکشنل نہیں ہوگا وہ نان کرکٹرز پر اور ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ایون جو آپ کا گورننگ بورڈ آ اس میں جو آپ نے چار پانچ ریجن ڈالے ہیں وہ تو فرس کلاس کرکٹ نہیں نہیں کھیلتے وہ گریٹ ہو جب آپ کو میرا خیال ہے کہ اپنے گریبان میں تھوڑا سا جانکنا چاہیے کہ آپ سسٹم اپنا کیسے چلا رہے ہیں تو ان کو اب یہ جو چیمپن ٹرافی ہے اس میں بھی ان کو بانا مل جائے گا وہ کہیں گے ہمارا آئیبریڈ مارڈل ہمیں دے دیں ہم سر لنکا میں یا بنگلہ دیش میں ایک ایک میچ پھیل لیں گے ہم پاکستان نہیں آئیں گے پھر 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 میں اسی طرف آتی ہوں ہم نے کہاں سٹینڈ لیا ہم نے بھی تو سٹینڈ نہیں لیا کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ گٹس دکھائے لیکن آخر میں کیا ہوا اسیا کپ میں انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئی اور پاکستان نے اسیا کپ بھی کھیلا اور انڈیا کی ٹیم ہائیبریڈ مارڈل کے تحت اسیا کپ جا کھیلی ٹھیک ہے نیوٹرل وینیو پہ انڈیا کے میچز ہوئے پھر پاکستان کے جو چیئرمین صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے انڈیا نہیں آیا تو ہم جہاں ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں جائیں گے اب ہماری ٹیم انڈیا میں جا کے ورلڈ کپ کھیل کے بھی آگئی لیکن جب باری آئی چیمپئن ٹرافی کی تو انڈیا دوبارہ سے پاکستان نہیں آ رہا انڈیا کی ٹیم دوبارہ سے پاکستان آنے سے انکار ہو گئی ہے اور اب پی سی بی کا یہ سٹانس ہے کہ ہم جہاں سیری لنکا کو جہاں ایڈ کریں گے بیچ میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اب آئی سی سی جو ہے وہ بھی بی سی سی آئی کی بولی بولے گا بھائی اور جو چیمپئن ٹرافی ہے وہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت جہاں وہ ہو پائے گی جیسے کہ یعنی کہ باکستانے میچز پاکستان میں ہوں گے اور انڈیا کے جو میچز ہیں نا وہ آپ کو ہائیبرڈ موڈل کے تحت یا تو جو ہے وہ یو اے میں نظر آئیں گے یا آپ کو سیری لنکا میں نظر آئیں گے اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا یقین مانے آئی سی سی کا کوئی بھی ایونٹ آپ ہوسٹ کرتے ہیں نا حاصل کر کے پاکستان جیسا کنٹری تو انڈیا کے ٹیم کا پاکستان میں آنا بہت بہت فائدہ فائننشلی بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ تھا پاکستان کے اکانومی بھی جو اوپر چلے گی کنٹریز کا نام بتا دیا ہے سیری لنکا اور ساتھ میں یو اے ای ہمارے میچز ان دونوں کنٹریز میں آپ کروا سکتے ہیں ادروائز ہم جب پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے کسی بھی صورت میں نہیں آنے والے ہیں یہ جو آج نیوز جو آ چکی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ سیری لنکا میں یا یو اے ای میں انڈیا کی ٹیم کھیلے گی ادروائز پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کے میچز سارے نہیں ہو سکیں گے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پی سی بھی کا کیا سٹانس ہے پی سی بھی نے جو اس سے پہلے یہ بولا تھا کہ انڈیا آئے یا نہ آئے ہم جب چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہی ہوسٹ کریں گے اور اگر انڈیا نہ آیا تو سیری لنکا کو ہم جو ہے چیمپئن ٹرافی میں ایڈ کر لیں گے لیکن آپ جو معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں نا وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو چیمپئن ٹرافی ہے وہ ہائیبرڈ موڈل کے تحت ہوگی جیسے ایشیا کپ نہیں ہوا تھا ویسے ہی پی سی بھی کی جانت سے شاید دمکیاں بھی آئیں گی لیکن حقیقت آپ کو میں بتاؤں نا کہ یہی سارا کچھ جب ایشیا کپ ہو رہا تھا نا تب یہی سارا کچھ ہو رہا تھا ایسے ہی جب پہلے ہمارا میڈیا جا وہ لڑیا مار رہا تھا کہ انڈیا پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے پی سی بی کے چیرمنٹ جو آ رہا تھا وہ دمکیاں دے رہا تھا انڈیا نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے ہم جا وہ ایشیا کپ کا بائیک آٹ کر دیں گے لیکن انڈیا کی ٹیم چیمپئن ٹرافی تو کلے گی لیکن وہ پاکستان میں نہیں آئے گی یعنی کہ چیمپئن ٹرافی ہوسٹنگ تو پاکستان کے پاس ہے لیکن ہوسٹ کرنے کا پاکستان کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا پاکستان کو اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے انڈیا کی ٹیم کے نہ آنے کی وجہ سے ایسیا کپ دوہزار تیس جو پاکستان میں آئوزیت ہوا تھا اس میں بھارت نے اپنے سبھی میچ ہیبرٹ موڈل کے تار سری لنکا میں کھیلے تھے چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس میں اس بار بھارت پاکستان کو ملا کر آٹھ ٹیموں کو حصہ لینا ہے ان آٹھ ٹیموں کے بیج کل پندرہ میچ کھیلے جائیں گے پی سی بی نے آئی سی سی کو جو سڑیول سوپا ہے اس میں سرچھا اور لوجسٹک کارنوں سے بھارت کے میچ لاہور میں ہی رکھے گئے ہیں بھارتیہ ٹیم نے پاکستان کا آخری دورہ دوہزار آٹھ میں کیا تھا تب بھارتیہ کرکٹ ٹیم پاکستان میں آئوزیت ایسیا کپ کھیلے گئی تھی پاکستان نے پچھلے سال ایسیا کپ کی میزبانی ہیبرٹ موڈل میں ہی کی تھی جس کے تحت بھارت کو چھوڑ کر سی بی ٹیم میں مقابلہ کھیلنے پاکستان گئی تھی بھارت نے سرچھا کارنوں سے پاکستان جانے سے انکار کر دیا تھا اس کارن بھارت کے سارے میچ پاکستان میں ہی ہوئے تھے